بارہ مائے دو ہزار چوبیس سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور بلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈننگ چینل پر ٹاماٹر کا موسم آیا تھا ہم نے بیج لگائے پودے بڑے ہوئے ٹاماٹر لگے اور موسم اب اوف ہو رہا ہے اور اب یہ پودے مر رہے ہیں مطلب ایک بیج سے بنا ہوا ایک پودا اور وہ ہمیں تقریباً ایک کلو یا ڈیڑھ کلو یا منیموم دو کلو پھل تو دے کر گیا اور اگر اچھی کھات دی گئی ہو تو پھر پروڈیکشن ہمیں بہت اچھی ملتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گچھوں کی صورت میں ابھی ٹاماٹر لگے ہوئے ہیں ان کو میں اتارنے نہیں والا اگر آپ بھی گھر میں ٹاماٹر لگانے کے شوکین ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن موسم کا خیال رکھنا پڑے گا بیج کا کام ہے اگر اس کو اچھا انوائرمنٹ ملا تو اس نے اگ جانا ہے لیکن کیا فائدہ اگر اس کا موسم ہی بند ہو گیا بیج لگا کر پودہ بنے گا تو گرمی کی وجہ سے وہ سوک جائے گا تو پھر کیا فائدہ محنت کرنے کا اچھا ٹائم اس کا سال میں دو بار ہوتا ہے ایک تو سپتمبر سے اکتوبر کے مہینے میں آپ بیج لگا سکتے ہیں اور دوسرا آپ جنوری کے مہینے میں یا فروری کے مہینے میں بھی بیج لگا سکتے ہیں لیکن سب سے اچھا جو طریقہ ہے لگانے کا وہ سپتمبر یا اکتوبر کے مہینے میں ہوگا اگر اس موسم میں آپ بیج لگائیں گے آپ کو پھل بھی دیں گے لیکن صرف پودے کی ٹہنیوں کے اوپر پھل لگ جانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کی مٹی ہیلڈی ہوگی تو آپ کا فروٹ بھی ہیلڈی رہے گا مطلب مٹی کے اندر سارے ایلیمنٹس موجود ہوں گے جو جو پودے کی ریکوارمنٹ ہے تب ہی آپ کا پودہ اچھے سے پھل بھی دے پائے گا دیکھئے گچھے ہیں جناب یہ پک رہے ہیں یہ لگے لگائے ہی یہاں پر لال رنگ میں بدل جائیں گے تو ہم ان پودوں سے آخری ہارویسٹنگ لے لیں گے آخری ہارویسٹنگ ہمارے لیے نہیں ہوگی بلکہ بیج بنانے کے لیے ہوگی ان کی پیڑی کو آگے بڑھانے کے لیے ہوگی ذرا سوچئے تو صحیح ایک بیج سے ایک پودہ بنا اور ایک پودے کو کتنے ٹاماٹر لگے اور ہر ٹاماٹر میں کتنے بیج نکلے قدرت ہم پر کتنی مہربان ہے لیکن ہم قدر نہیں کرتے قدرت نے ایک پھل کے اندر اتنے سارے بیج رکھے ہیں بلا وہ کیوں رکھے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہی تو رکھے ہیں کہ آپ اس کی پیڑی کو آگے بڑھائیں آنے والے زمانوں میں ایسی ورائٹیز بھی آنے والی ہیں کہ ٹاماٹر کے اندر بیج ہی نہیں ہوگا اس کا مطلب آپ گھر کے ٹاماٹر سے پودہ اگا نہیں پائیں گے بلکہ آپ کو بیج خریدنے پڑیں گے اور پھل کے اندر سے بیج غائب کرنے کے پیچھے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ کونسی کمپنیاں ہیں چھوڑیے اسی لیے میں کہتا ہوں دیسی بیج لگائیے اور اس سے ہی اچھی پروڈکشن لیتے جائیے جیسے جیسے یہ ورائٹیز آپ کے پاس پرانی ہوتی جائیں گی میں اس کو اتار ہی لیتا ہوں پرانی ورائٹیز کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پھل ہر سیزن میں سٹرونگ سے سٹرونگ ہوتے جائیں گے مطلب ان کا ایمیون سسٹم ان کا ڈی این اے اکثر میں بات کرتا ہوں ڈی این اے کی سارا ڈیٹا ان کے بیج کے اندر سٹور ہو چکا ہے اب جب میں اس کو تیسری بار لگاؤں گا تو ان کا ایمیون سسٹم اور بھی سٹرونگ ہو چکا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے پیرنٹ پلانٹس نے کون کون سی مصیبتیں جیل لی ہیں اور وہ ہم ہم کیسے آسانی سے جیل سکتے ہیں ایک کچھا ٹماتر ہی ٹوٹ گیا یہ میں نے نہیں توڑا مجھے لگتا ہے کافی پرانا ٹوٹا ہوا ہے یہاں پر مطلب یہ دو سے تین دن ہو چکے ہوں گے اس کو کوئی بات نہیں اب یہ ریڈ کلر کا نہیں ہوگا ریڈنس فروٹ کے اندر تب ہی آئے گی جب اس کے اندر ہلکا سا پیلا پن آئے گا جیسا یہ پیلا پن آ رہا ہے نا اس کو میں اتار کر رکھوں گا تو کچھ دنوں کے اندر یہ لال رنگ میں بدلنے لگے گا لیکن جو ابھی سفیدی والا رنگ ہے تب ہم اس فروٹ کو اتار کر رکھیں گے تو یہ گل تو سکتا ہے لیکن لال رنگ میں نہیں بدل سکتا تو اپنے گھر کے بیج بار بار اگائیے میں بات کر رہا تھا سیزن کی سپتمبر سے اکتوبر کا مہینہ بہت بیسٹ مانا جاتا ہے جو یہ آپ پودہ دیکھ رہے ہیں جس سے میں ٹماتر اتار رہا ہوں یہ جنوری کے مہینے میں میں نے لگایا تھا اور ان پودوں نے مجھے بہت اچھی پروڈکشن دی ہے فروٹ کا سائز تو اچھا دیا ہے مجھے لیکن اگر آپ سپتمبر سے اکتوبر کے مہینے میں لگائیں گے تو اس کو فروٹنگ فروری کے مہینے سے شروع ہو جائے گی اور سٹیل ماہ سے جون کے مہینے تک پھل آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ملتا رہے گا پہلے چھوٹا چھوٹا پھل لگے گا پھر بڑا بڑا پھل لگنا شروع ہوگا اور پھر جیسے ہی سیزن آف ہونا شروع ہوگا تو پھر سے سائز چھوٹا ہو جائے گا گرمی کی وجہ سے کیونکہ ٹماتر کے پودے کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی آٹھ مہینے میکسیمم بہت ہوتی ہے اگر اس سے زیادہ پودے کی حفاظت آپ کرتے رہیں گے آپ کے پیسے آپ کا وقت آپ کا پانی ضائع تو ہو سکتا ہے لیکن وہ پھل صحیح سے نہیں دے سکتا اور نہ ہی اس کے پتوں کی گروت اچھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مٹی کے اندر خات کے ایلیمنٹس موجود ہونے چاہیے سارے ایلیمنٹس ہونے چاہیے تب ہی آپ کے پودے کو اچھا پھل لگ پائے گا اچھی فلاورنگ ہو پائے گی پودے کے پتوں کی گروت اچھی ہو پائے گی ٹماتر کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہے اکثر آپ کے پودے پر جو پھل لگتا ہے وہ نیچے سے خراب ہو جاتا ہے جو آپ ڈوٹ دیکھ رہے ہیں یہ سرکل میں کالے رنگ میں بدلنے لگتا ہے گلنے لگتا ہے تو وہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس سٹیج کے اوپر اگر آپ کیلشیم ایڈ کریں گے مطلب چونہ یا چونے والا پانی ایڈ کریں گے تو جو فروٹ خراب ہو چکا ہے وہ تو صحیح نہیں ہو پائے گا لیکن اگلا فروٹ لگے گا پھول کھلنے کے بعد اس کے اندر یہ ڈیفیشنسی نہیں ہوگی اور آپ کا پھل صحیح شیپ میں بنے گا خراب نہیں ہوگا ایک یہ چھپا ہوگا ہے تو ان ٹوماٹروں نے ہمیں اتنا پھل دیا ہے ان پودوں نے ہمیں اتنا پھل دیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں دیکھیں یہ نیچے گرا ہوا تھا بلکل اورگینک ایک بلکل چھوٹا سا ہے وہ بھی نیچے گر گیا تو اس طرح کے بہت سارے پھل ہمارے گرتے رہتے ہیں کچھ چڑیاں آتی ہیں کومل کومل سے جو نئے پتے نکر رہے ہوتے ہیں وہ توڑتی ہیں اور ساتھ میں کچھ پھل دار ٹہنیوں کو بھی چونچ مارتی ہیں وہ پھل نیچ نیچے گر جاتا ہے اس کے علاوہ ہی جنوری کے مہینے میں میں نے یہ بھی لگایا تھے پودے اور ان کو میں نے ایک ڈبے کے اندر ٹرانسپلانٹ کر دیا تھا اب گرمی کی ہیٹ لو کی وجہ سے ان کے پتوں کے اوپر دیکھئے برننگ آنے لگی ہے گرمی کے دل میں ٹماتر کے پودے کو خات دینے کی غلطی نہیں کرنی اگر دیں گے تو آپ کے پودے کے پتوں کے اوپر سٹریس آئے گا جیسے کہ یہ سائیڈ پر برننگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو خات جب دیں گے تو خات کی ایک اپنی ہیٹ ہوتی ہے چاہے وہ ڈی اے پی خات ہو یا پھر این پی کے دانے دار خات ہو وارٹر سولیبل خات آپ دیں تھوڑی کونٹیٹی میں دیں آپ کے پودے کے اوپر کوئی برا اثر نہیں ہوگا اور اورگینک خات جو بیکٹیریہ سے بنی ہوئی یا لکور فرٹیلائزر جس کو کمپوسٹ ٹی بھی کہتے ہیں یا پھر کچن ویسٹ کمپوسٹ یا اس کا پانی دے سکتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں دیتے رہیں گے تو آپ کے پودے کے اوپر جو ریڈ کلر میں بدل گئے تھے اب ان کے ہم نے سیڈز بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ہمارے کچن میں استعمال ہو جائیں گے لیکن جو بڑا سائز ہم نے کیا ہے ان کو لال کیا ہے ان کے اندر سے ہم بیج نکالیں گے سکھائیں گے اور آنے والے سیزن کے لیے سٹور کر لیں گے یہی سیڈز ہمارے دراز سٹور سے بھی آپ آن لائن آرڈر کر سکیں گے بس دو سے تین دن کی بات ہے اورگینک ٹاماٹو سیڈز کے نام سے ہوں گے کیونکہ اب سبتمبر سے اکتوبر کے مہینے میں میں اس کی تیسری پیڑی لگاؤں گا تیسری نسل یہاں پر لگاؤں گا تو یہ اس سے بھی زیادہ پھل دے گی پچھلی بار فرس ٹائم جب لگایا تھا تھوڑا پھل ملا تھا اس سے اگلے سال لگایا زیادہ پھل ملا پھر اس سے اگلے سال لگایا اور بھی پھل ملا لیکن اب میں جب لگاؤں گا تو اس کو بہت زیادہ پھل لگنے والا ہے تو آپ بھی ہم سے یہ سیل خریدنا چاہیں تو خرید سکیں گے لگانے کا موسم میں نے آپ کو بتا دیا سبتمبر سے اکتوبر کا مہینہ اور دوسرا جنوری کا مہینہ یا فروری کا مہینہ لیکن جنوری میں لگائیں گے تو اچھا رہے گا لیکن جنوری میں بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے پورے سال کا تھنڈا ترین مہینہ جنوری کا ہی ہوتا ہے تو ایسے میں بیج لگا کر آپ نے اس کو شیڈی ایریا میں یا پھر دوپ میں ہی رکھیے لیکن اس مہینے میں دوپ کم ہی نکلتی ہے تو بیج لگانے کے بعد رات کے ٹائم اس کو پلاسٹک سے کور کر دیا کرے تاکہ ہیومیڈیٹی اور نمی اندر بنی رہے اور دن کے ٹائم آپ نے پلاسٹک کو ریموو کر دینا ہے تاکہ ایکسٹرا ہیٹ ہونے کی وجہ سے بیج گل نہ جائے